اسلامی کیسٹری ہے اسلامی شریعت ہے عبادات ہیں جبکہ پچاس پرسنٹ آپ کے اسلامیات پانچویں سے لے کر آٹویں تک جو نیشنل کریکلم ہے اس میں آپ کا سیرت پپٹی پرسنٹ شامل ہے اس لیے سیرت پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا سیرت کو زیادہ دیکھنا ہوگا سیرت کی زیادہ ایم سی کیوز اور سیرت کی زیادہ ابجیکٹیو سوال ہمیں آنے چاہیے تو دہولی لائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے سیرت سیرت سے کیا مراد ہے اپشن آپ کو دیا جائے گا چار نیچے اپشن ہوں گے سیرت سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مبارک زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے قرآن عزیم علشان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس نام سے پکارا گیا ہے آپ نے لکھنا ہے حیات طیبہ حیات طیبہ پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن عزیم علشان میں کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن عزیم علشان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد چار مرتبہ آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن عزیم علشان میں ایک مرتبہ وارد ہوا ہے تو یہاں پر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو حاشم سے ہے ہاشم بنو ہاشم ہاشم کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا ہاشم کون تھا حضور اسلام کا جد امجد تھا حضور اسلام کا جد امجد ہاشم تھا اس کا اصل نام کیا تھا اس کا اصل نام عمر تھا عمر یہ اکثر عربی لنگویج میں امرو لکھا جاتا ہے مثلا امرو بن العاص رضی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی صعبی ہے تو یہ امرو نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ یہ عمر پڑھا جاتا ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہدی امجد کا نام حاشم اس کا لکب تھا حاشم جبکہ اصل نام اس کا عمرو تھا حاشم عربی لنگویج یا عربی ڈکشنری جب آپ کلتے ہیں آپ اس میں حاشم دیکھ لیں روٹی کے چوٹے چوٹے ٹکڑوں کو پانی میں بگونا حاشم کہلاتا ہے چونکہ پورے مکہ میں قید پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے حاشم ایک سرمایہ دار شخص تھا اور یہ روٹی بگو بگو کر غریب لوگوں کو قاتزدہ لوگوں کو کھلایا کرتا تھا اس نے اس کا نام حاشم پڑ گیا اس کے بعد عزور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو قریش بتانا بول گیا قریش قریش کون تھا قریش بھی عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائن ایج میں لائن ایج یا لائن ٹری لائن ایج اور لائن ٹری یہ دونوں ایک چیز ہے لائن ٹری اس کو کہتے ہیں شجرہ نصب عزور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائن ایج یا لائن ٹری یا شجرہ نصب یہ یہاں پر عزور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر عزور صلی اللہ علیہ وسلم عزور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور دوسری عیساق یہ عیساق سے جو نسل چل نکلی ان کو بنی اسرائیل کھا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چل نکلی ان کو بنی اسماعیل کھا جاتا ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنے پشتوں کا پاسلہ ہے ساٹھ لوگ ہے ساٹھ پشتوں کا پاسلہ ہے اس لائن ایج میں اس لائن ٹری میں تو یہ لائنٹری ساٹھ پشتوں کے بعد یہاں پر ایک شخص ہے عدنان اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسی عدنان ہے عدنان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے یہ چیزیں آ سکتی ہیں آپ یہ چیزیں نوٹ کریں اور میں یہاں پر ہر سوال کے حوالے سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ چار اپشن آئیں گے آپ میرے لیکچر میں پوائنٹ کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تو یہاں پر ساٹھ پشتوں کے بعد یہاں پر عزور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہاں پر آشم سے پہلے ایک شخص ہے آشم کے والد ہے قریش قریش کا اصل نام یہ قریش جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا قریش کا اصل نام فہر تھا قریش ایک شخص کا نام ہے قریش کا اصل نام فہر تھا اور اپنی طاقت کے وجہ سے جب آپ دکشنری کلتے ہیں قریش کو دیکھتے ہیں تو قریش طاقتور مچھلی کو کہا جاتا ہے ویل مچھلی جو طاقتور مچھلی ہوتی ویل مچھلی ویل مچھلی عرب جو ہے چونکہ وہ بندرگاہ کے قریب تھے مکہ کے بندرگاہ یا برعرب یہاں پر تھا اور وہ جانتے تھی کہ سمندر کی سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ باقی چوٹے مچھلیوں کو کہا جاتی ہے اور وہ ویل مچھلی ہے یا شارک مچھلی ہے تو اس نسبت سے یہ شخص پورے عرب میں نیاد طاقتور سمجھا جاتا تھا اس لئے فیر کا نام قریش پڑ گیا تو آتے ہیں نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا ہے عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیچے چار اپشن دیے جائیں گے عبد المطلب کا اصل نام شیبا تھا عبد المطلب کا اصل نام شیبا تھا اور شیبا سے کیا مراد ہے جب آپ الرحیم کو مختوم پڑیں گے جب آپ صیرت کی کتابوں کو ٹٹول لیں گے میرے اپنی صیرت اگر آپ صیرت کے حوالے سے میری کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو صیرت تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے اور کوئٹا کے کسی بھی سٹیشنری سے خاص کر شرعانی پلازہ میں یہ آپ کو مل جائے گی صیرت تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شیبا جو ہے پیدائشی وہ بچہ جو پیدائشی جس کے بال سپید ہوتے ہیں بعض بچوں کا جینٹیکل مسئلہ ہوتا ہے ان کی جین میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے بال اور ان کے چہرہ اور معاشرے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو سپید ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے یہ جینٹیک پرابلم ہوتا ہے تو عبد المطلب جو تھے وہ پیدائشی ان کے بال سپید تھے اور پیدائشی جن کے بال سپید ہو شیبا بزرگ شیبہ عربی زبان کا لبس ہے جس کے معنی ہے بزرگ اور پیدائشی یعنی وہ بزرگ پیدا ہوئے تھے پیدائشی ان کے بال سپیت تھے اس لیے ان کا اصل نام شیبہ تھا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام حشم کا ایک بائی تھا حشم کا ایک بائی مطلب تھا اور مطلب نے اس بچے کو پالا پوسا اس کو بڑھا کیا اس لیے یہ تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے عبد المطلب کے کتنے بیٹھے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے یہ سوال بھی آ سکتا ہے تو عبد المطلب کے بارہ بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چچا تھے یعنی مرادیہ ہیں ایک عبداللہ ہوا عبداللہ اسے نکل گیا یا پلس ہوا تو یہ بارہ بن گئے یعنی بارہ بیٹھے تھے اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چچا تھے اگر سوال اس طرح بنا اور اگر عبد المطلب کے بیٹوں کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے بتانا ہے کہ بارہ بیٹے تھے اس میں عبداللہ جو ہے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سب سے چھوٹے بیٹے ہیں عبد المطلب کے اور ان کا لقب کیا تھا ان کا لقب جو تھا وہ ظلم اس کو عبد المطلب نے اللہ رب العزت عبد المطلب نے منت مانی تھی اگر اللہ نے مجھے بارہ بیٹے عطا کیے تو میں ایک کو اللہ کے راہ میں زبا کر دوں گا تو عبد المطلب کو اللہ تعالی نے ایک یہ بات دیگرے بارہ بیٹے دی یہ اخری بیٹے جو پیدا ہوئے تو ان کو زبا کرنا چاہا لیکن لوگوں نے منع کیا اور عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کی جگہ سا اونٹ زبا کیے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں زبہین کا بیٹا ہوں زبہین یعنی دو قربانی دینے والوں کا بیٹا ہوں زبہین ایک اسماعیل اسلام کا بیٹا ہوں اس کو اللہ کے لئے قربان کیا اور ایک اپنے والد اس کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہا لیکن اس کی جگہ عبد المطلب نے سا اونٹ زبا کی اس لئے ان کا لقب جو ہے وہ زبہین یعنی اللہ کے لئے قربان شدہ زبہ اللہ اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی طرف یہاں پر آتے ہیں نانا کی طرف عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا یعنی والدہ کے والد کا نام جو تھا وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کتابوں میں زیادہ تر سٹوڈنٹ اس کو وحب پڑھتے ہیں یہ وحب نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں یہاں پر علف ہوتا ہے یہ وحاب ہے ان کے والد کا نام جو تھا نانا کا نام وحاب اور نانی کا نام حضور صلی اللہ کی نانی کا نام براتا اور یہ یسرب کے رہنے والد ہے حضور صلی اللہ کے جو ننیال ہے حضور صلی اللہ کے جنانا ہے ان کا تعلق کہاں سے تھا ان کا تعلق یسرب سے تھا یسرب انگریزی میں اس طرح لکھا جاتا ہے یسرب یسرب آہ تو یسرب کے لفظی معنی کیا ہے یسرب شیر آہ یا مدینہ کا پرانا نام اس کے لفظی معنی بیماری کے ہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اس لیے اس کو دلینڈ آف بیزیز کہا جاتا تھا یا بیماری کی جگہ کہا جاتا تھا تو یہ حضور صلی اللہ کے نانا ہے اور یہ حضور صلی اللہ کی نانی کا نام ہے حضور صلی اللہ کے والدہ کا نام آمنہ بنتی وحاب آمنہ بنت وحاب ان کی والدہ کا نام ہے تو آتے ہیں حضور صاحب کے پیدائش کی طرف حضور صاحب کے پیدائش کے سال ایک واقیہ ہوا جس کو آم الفیل کا جاتا ہے اس حوالے سے بھی آم الفیل کے حوالے سے بقاعدہ سبق پائے جاتے ہیں اسلامیات میں آم الفیل عربی زبان میں آم کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتی کا سال ہاتی کا سال کون سال سال تا ہاتی کا سال پانچ سو اکتر اے ڈی جو تھا وہ آتی کا سال تھا پانچ سو اکتر اے ڈی اے ڈی سے کیا مراد ہے اے ڈی سے مراد ہے اینو ڈومینی اینو ڈومینی اینو ڈومینی اینو ڈومینی ایڈزا گریک ورڈ یہ گریک ورڈ ہے جس کے معنی ہے ان دا ایئر اپ آور لارڈ ہمارے آقا کا سال اس کو ملادی کہا جاتا ہے ملادی یعنی جو ہمارا کلنڈر ہے ہم جس کو استعمال کر رہے ہیں پھر الحال یہ ملادی ہے یعنی اسال اسلام کی ملاد ولادت اسال اسلام کو پیدا ہوئے اسال اسلام جب پیدا ہوئے ہیں اس دن سے یہ کلنڈر شروع ہوا ہے اور آج تک اسال اسلام کے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اسال اسلام کا آج تک اٹھارہ اٹھارہ دن ہو چکے ہیں اور چار مہینے اور چکے ہیں اور دو آزار تیس سال ہو چکے ہیں تو اس کلنڈر کو ملادی کہا جاتا ہے پانچ سو اکتر جو اے ڈی جو ملادی کلنڈر ہے اس سال ایک واقع ہوا جس کو آمل فیل کہا جاتا ہے آمل فیل کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں سب سے پہلا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آبابل جو پرندوں کازی کر رہا ہے آبابل اس کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں مارٹنز کہا جاتا ہے مارٹنز مارٹنز اور آہ بادشاہ جس بادشاہ نے حملہ کیا جس گورنر نے حملہ کیا اس کا نام ابراہ اشرم تھا بقاعدہ اشرم آپ نے لکھنا ہوگا ابراہ اشرم نے حملہ کیا یہ کہاں کا گورنر تھا یہ حبشاہ کے بادشاہ یہ حبشاہ کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ حبشاہ کے بادشاہ کی طرف سے یہ یمن کا گورنر تھا اور انہوں نے بیت اللہ کو ڈانے کے لیے بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے بقیدہ ایک ہاتھی ایک بہت بڑا ہاتھی لے کر آیا اور حملہ کیا لیکن ابابل کے غول کے غول آئے اور انہوں نے ترمیہم بہجارت من سجیل ان پر بمباری کی جس کے وجہ سے وہ درہم برہم ہوئے تو اس ہاتھی کا کیا نام تھا جو ابراہل لے کر آیا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا اس ہاتھی کا نام کیا تھا محمود یعنی جس تاریف جس کی تاریف بھی ہو بہت تاریفی آفتہ آفتی ہاتھی تھا اس کی بہت تاریف ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو نیز تو نابود کیا تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آم الفل کے واقعی ایگزیکٹ واقعی کے کتنی دن بعد پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعی کے پچپن دن بعد پیدا ہوئے میلادی کرینڈر کیا ہوئے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بورنش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تو آپ نے کیا بتانا ہے بائیس اپریل پانچ سو اکتر ایڈی 22 اپری 5 سب 71 اس وی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کونسا دن تھا منڈے کا دن تھا سموار کے دن پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن پیدا ہوئے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ آج کل کیا قائم ہے تو اس جگہ آج کل مکہ لائبریری قائم ہے مکہ لائبریری میرے پاس ویڈیو بھی ہے میں بقائدہ گیا تھا مکہ لائبریری میں تو ایک بہت بڑی لائبریری مکہ لائبریری خاص حرم یہ حرم کی حدود کے اندر واقع ہے بہت بڑی لائبریری وہاں پر آج کل قائم کی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کون تھی نرس نرسنگ کس نے کی تھی نرس کون تھی تو وہ شفا تھی اس کا نام کیا تھا اس کا نام شفا تا شفا اور یہ عبد الرعمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی شفا انہوں نے نرسنگ کا سرنجا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ایک ہوتا ہے صبح کاذب ایک ہوتا ہے صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو منور فرمایا اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ کس نے پھلایا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ امنہ نے پھلایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پھلایا صوبیہ نامی لونڈی نے پھلایا یہ ابو لحب کی لونڈی تھی صوبیہ یا یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لحب نے کس لونڈی کو اپنی اپنے کس لونڈی کو انہوں نے آزاد کیا تو اپنے لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا یہ سوال پوچھا جاتا ہے یہ ٹکنیکل سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شرک بائی بھی تھے وہ آپ کے سو تلے بائی بھی تھے یعنی ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیاتا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبیہ کا دودھ پیاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیاتا عرب میں یہ دستور تھا کہ لونڈیہ جو ہے وہ اپنے سرداروں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی اس نسبت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازہ بائی بھی ہوئے دودھ شرک بائی بھی ہوئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے کچھ دنوں بعد عورت کے حوالے کیا گیا اس عورت کا کیا نام تا اس عورت کا نام حالیمہ تا اس کا تعلق کس قبیلے سے تا اس کا تعلق قابلہ بنو حوازن یہ اب نوٹ کریں قابلہ بنو حوازن کے قبیلے بنو ساد سے تا بنو حوازن بڑا قبیلہ ہے اور بنو ساد اس کا ایک چھوٹا شاخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں کتنا عرصہ تک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں چیز سال تک رہے چار سال کے بعد ایک مرتبہ لے آئے لیکن واپس حوالے کیا گیا چھ سال تک یہاں پر رہے تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی مزید کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اسلامیات پر زیادہ فوکس اس وجہ سے کریں گے کہ اسلامیات جو ہے وہ لازمی ہے تمام آپ کی ویکنسیز کے لیے اور خاص کر حضور صلی اللہ کی صرف کی حوالے سے جو ہے انشاءاللہ اس کو چیڑیں گے صرف کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات اس لیول سے جو لیول آپ کے کریکلم کا ہے کچھ اوپر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ نہ صرف آپ کو اس جی وی جی ٹی وغیرہ کے پوسٹ میں کام آئیں گے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جی وی اور جی ٹی کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہے آپ پشتوں میں کہتے ہیں اول نک بیاسک یعنی پہلے آپ نے چوٹے پوسٹ کو آویل کرنا ہے بعد میں آپ کا کمیشن ٹارگٹ ہونا چاہیے یعنی سیونٹین پر آنا چاہیے تو سیونٹین کے لیے یا کسی بھی انٹریو کے لیے یہ سوالات انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے جی وی جی ٹی کے بعد بھی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہوگا اور یہ سلسلہ آپ کو پوری زندگی جو ہے وہ کام آئے گا آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سلائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز ہیں آپ بروقت متلہ ہو